مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے فَمَنْ قَعَلَ يَرْجُ اللَّهِ تو جو کوئی بھی اللہ کا امیدوار ہے وَمَنْ قَعَلَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَي اپنی ملاقات کا امیدوار ہے فَلْيَعَمَلْ عَبَلٍ صَالِحٍ وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ اَحَدًا اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک اور اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں چاہیے سورہ امکموت میں فرمایا گیا مَنْ قَعَلَ يَرْجُ لِقَا اللَّهِ فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ الْعَاقِ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے رَسْتَ شُور کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے مصیبتیں جھیل رہے تھے تکلیویں برداشت کر رہے تھے کس امید ہوئے کہ ایک روز اللہ کی حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا جافشانیوں کا قربانیوں کا اللہ عجل تعفرمائے شیطان وسط سے اندازی کرتا رہے گا لوگ کہتے رہے کس خیال میں پڑے ہو کس نے دیکھا آخرت کو برنے کے بعد کسی نے آنکھے کوئی خبر دیا آج تکلیو کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو حلکان کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس لیے کہ آخرت کا ادھار کا سوادہ ہے دنیا نقد کا ہے اور کام کام یہی ہے کہ نو نقد میں تیرہ ادھار تمہیں نو روپے اگر کسی شیئے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو تیرہ ادھار بارے نہ لو کیا پتہ ادھار ملے نہ ملے مر جائے رقم پوری تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا کس نے دیکھی آخرت انہیں یقین رکھنا چاہیے مل کانا یرجو لقا اللہ فینہ جلللہ الہ آتا رہی گا ووقت معین صورت زمر میں ویرجو رحمت عزب بہی وہ شخص کے جو اپنے رب کی ذہمت کا امید وار اور یہی صورت بنی اسرائیل میں میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشتقین جن آلیہہ کو پکارتے ہیں یعنی انبیاء صدیقین اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے باقی اور جو کچھ گھر لیے ہیں اپنے طرف سے ان کے لئے تو کوئی دلیل نہیں ہے نہ عقل میں نہ نقل میں نہ وحیبے لیکن یہ تو واقعہ ہے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں اولیاء اللہ کی ارواح ہیں انبیاء کی ارواح ہیں لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں اولائکہ اللہ جنہیں یدعونا جن کو یہ پکار رہے ہیں یبتہونا الہ ربہم الوسیلہ وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہیں ویحجونا رحمتہو اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوارے ویخافونا عذابہ اور وہ بھی اللہ کی عذاب سے بالکلیہ نیڈر نہیں ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عملی کی بنیاد پر جلت میں داخل نہیں ہوگا جب کسی نے بڑی حمد کی بڑی حمد کی بڑی حمد کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی ہاں جب تک کہ اللہ میرے مجھے دھاپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے میں بھی نہیں داخل ہوں اس سے حضور خالی نہیں اور کون ہو سکتا ہے تو بین الخوف والرجا کا معاملہ جو ہے البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی علا غضبی میری ذہمت میرے غضب پر غالب آگئی ہے میری رحمت میرے غضب پر بازی لے مئی ہے سبقت رحمتی علا غضب اس کی شرع اصل میں یہ حدیث ہے جو آج اب پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کی اخشان آئی ہے کہ وہ غنی ہے بینیاز جیسے فرما ایک جگہ پر اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے لئین آمنتم وشکرتم اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے معاذ اللہ ما یفعل اللہ جینا تو الغنی آٹھ بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام اور لغنی دو مرتبہ اور غنی منصوب حالت میں تین مرتبہ اللہ غنی ہے کوئی اس کو ضرورت نہیں جس کی ایک حدیث ہم پڑ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر قل انکانا انسوکم و جنوکم اولکم و آخرکم اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بکترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخرین سب وڑی بن جائیں اللہ کے تو اللہ کے سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگی یہ ہے اس کی شان غنی غنی الحلیم کہیں کہا گیا ہے غنی الحمید کہیں کہا گیا ہے غنی کریم کہیں کہا گیا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں جس کی راوی حضرت انس بن مالک رسول اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے سبیٹو میں نے خود سنا اگر آن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو ان سے بروی ہے اچھا انہوں نے خود سنا ہے یہ کیا ہے یہ یقینی بات نہیں ہوتی لیکن سمجھے تو میں نے سنا یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی برطبہ میں آپ کے سامنے دیفنیکشن بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید بانے رکھے گا میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تنے پاس جتنے گناہوں کا بات تو لے کر آ جائے گا اور بڑا پیارا لفظ اللہ عبالی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی گیا اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے جوش ہے اگر چہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن دوشان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے خوف والی بھی اس اعتبار سے لیکن یہ کہ جو رجعہ کا پہلو غالب ہے انکا ما دعوتنی دو شرطیں ہیں جب تک مجھے پکارتے رہو مجھ سے دعائیں کرتے رہو مجھ سے استغفار کرتے رہو میری مغفرت طلب کرتے رہو گے غیر جوتنی اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی غفور ہے اللہ کی شان غفاری رحمتی وسیعت کلہ شاہیے میری رحمت نے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے جب میں سنات سکا ہوں سبقت رحمتی علا غضبی رحمتی وسیعت کل نشہ ہے میری رحمت تو ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے غفر تو لگا تو جو بھی کچھ تتمل سے ہوگا جو خرابیاں جو برائیاں جو گناہ میں تجھے معاف کر دو رہا بلا عوالی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ ہے شان استغناء غنی غنینا للعالمین سورہ آل عبران میں آیا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کریں تو گویا کہ وہ افترکہ کفر کر رہا ہے اور اللہ تعالی غنی ہے تمام جہان اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا تواف کرو وہ تو بری اے میرے بندے اے آدم کے نسل اے ابن آدم ادر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں ان کا امبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھوڑا کیونکہ پھر بھی تم اس سے استغفار کرے گا تو میں تجھوڑی معاف کروں آخری شکر ابن آدم اگر تُو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کریں سمہ لقیتہ نہیں اور پھر تم مجھ سے ملاقات کرے گا اب آگیا وہ نفس استثناء والا لاکس